میرا نام راہل ہے مجھے میری بھوا نپالا ہے اور میں انہی کے پاس رہتا ہوں میرے ماں باپ لندن میں رہتے تھے میرے دو بھائی اور بھی تھے وہ بھی لندن میں میرے ماں باپ کے پاس رہتے تھے اصل میں میرے باپ کا سارا بزنس لندن میں ہی تھا شادی تو انہوں نے انڈیا میں کی تھی مگر شادی کے بعد میں ہمیشہ کے لیے لندن شفٹ ہو گئے تھے میری دادی دادا کپ کے مر چکے تھے بس میری ایک ہی بھوا تھی جن کی شادی میرے باپ نہیں کی تھی مگر شادی کے بعد بوہ کی اپنے پتی سے نہ بن سکی اور تین سال بعد انہیں تلاک ہو گئی تھی تب ہی پاپا نے انہیں لنڈن اپنے پاس بلا لیا تھا تب میں تین سال کا تھا کچھ وقت لنڈن رہنے کے بعد پاپا نے اپنی بہن کی دوسری شادی کرنے کا فیصلہ کیا آخر کب تک وہ ایسے زندگی گزار سکتی تھی مگر بوہ نے شادی سے انکار کر دیا اور کہا کیا وہ ایسے ہی زندگی گزارنا چاہتی ہے انہی دنوں میری ماں پریگننٹ تھی بوہ انڈیا آنا چاہتی تھی تب ہی آپ نے انہیں انڈیا بھیج دیا مگر وہ ہمیشہ کے لیے مجھے اپنے ساتھ لے آئی تھی میرے باپ کو اس بات پر کوئی اتراز نہ تھا پاپا بوہ کو خوش دیکھنا چاہتے تھے وہ شروع سے ہی مجھے بہت پیار کرتی تھی انہوں نے انڈیا جا کر مجھے بہت پیار سے پالا مجھے ایک اچھے سکول میں پڑھائی حاصل کروائی ہمارا سارا خرچ میرے ماں باپ اٹھا رہے تھے کسی چیز کی فکر نہیں تھی وہ بھی مجھ سے ملنے آتے تھے مگر میرے بھائی کبھی انڈیا نہیں آئے تھے اور آنا بھی نہیں چاہتے تھے شاید وہی پر ہی زندگی گزارنا چاہتے تھے میں نے ابھی بیئے کیا ہی تھا کہ ایک دن بڑی خوفناک قبر گئی میرے ماں باپ کا ایکسیڈنٹ میں مر گئے حالات ایسے تھے کہ میں اور میری بواں میں سے کوئی بھی وہاں نہ جا سکے ماں باپ کے دہانت ہوتے ہی میرے بھائیوں نے بھی ہم سے ناتا ختم کر دیا اور ہمیں خرچہ بھیجنا بھی بند کر دیا حالات خراب ہونے کی وجہ سے میں پڑھائی پوری نہ کر سکا اور میں نے جوب کر لی میں جوان ہو چکا تھا اب بواں کو میری شادی کی زد لگ چکی تھی میری جوب بھی ایک اچھے آفیس میں لگی تھی تنخواہ بھی اچھی تھی آخر کار میری بواں نے ایک لڑکی پسند کر کے میری شادی کر دی شادی کی پہلی صبح میری آنکھ کھلی تو میری بیوی نہانے گئی ہوئی تھی مگر یہ دیکھ کر میں حیران رہ گیا کہ وہ پورے تین گھنٹے بعد نہا کر نکلی میں ڈر ہی گیا تھا کہ میری بیوی سمرہ کو کچھ ہو تو نہیں گیا جب وہ نہا کر نکلی تو میں نے اس سے پوچھا تم تین گھنٹے صرف نہانے میں لگا دیتی ہو تو وہ بولی میں ایسے ہی نہاتی ہوں ورنہ مجھے سکون نہیں ملتا اس کی بات سن کر مجھے تاجب ہوا اور میں یہ دیکھ کر حیران تھا کہ کوئی اتنی دھیر بھی نہاتا ہے کیا پھر اس نے کمرے کی صفائی کرنا شروع کر دیا خیر نئی نویلی دھلہن شرماتی ہوئی اچھی لگتی ہے لیکن وہ تو کہیں سے بھی نئی نویلی دھلہن نہیں لگ رہی تھی اس کے کردار پر مجھے تھوڑی سی مایوسی ضرور ہوئی گھر میں صرف میں اور میری بواں رہتے تھے تھوڑے ہی دیر کے بعد وہ ہمارے لے ناشتہ لے کر آئی جو کی اب اوپر والے پورشن میں شفٹ ہو گئی تھی میں نے ان سے شکایت کی میں نے کہا کہ آپ نے میری شادی کیسی لڑکی سے کروائی ہے میری بات سن کر بواں پریشان ہو گئی مجھ سے پوچھا کہ آخر ایسا ہوا کیا ہے لڑکی تو بہت ہی خوبصورت ہے اچھی بھلی ہے اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے پھر تم ایسا کیوں کہہ رہے ہو میں نے بواں سے کہا کہ واقعی لڑکی بہت خوبصورت ہے اچھی لڑکی ہے میں اس کے بارے میں کوئی غلط رائے قائم نہیں کر رہا لیکن میں کہتے کہتے چھپ ہوا بواں کو ہینانی ہوئی انہوں نے پوچھا لیکن کیا میں نے کہا کہ میری بیوی سبحانہہ نے گئی تو تین گھنٹے بعد نہا کر نکلی پھر نہا کر آنے کے بعد اس نے کمرے کی صفائی شروع کر دی تو مجھے بہت عجیب لگا میری بات سن کر بواں کو ہسی آگئی تھی اور انہوں نے کہا کہ تم نے تو مجھے ڈرا ہی دیا تھا میں نے سوچا نہ جانے کیا بات ہوگی یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ وہ صفائی پسند کرتی ہے ہر وقت تمہارا گھر چمکا کر رکھے گی میں نے بھی اس کے بارے میں یہی بات سنی تھی یہ بہت زیادہ صفائی پسند کرتی ہے اس لیے میں نے اس کی شادی تم سے کروائی کہ وہ ایک لڑکی ہے اب تمہارا گھر چیشیں کی طرح چمکتا رہے گا بواں نے خوش ہو کر کہا میں جو کہنا چاہ رہا تھا وہ میری بات سمجھ نہیں رہی تھی میں نے سوچا انہیں میری بات سمجھ نہیں آئے گی بینہ وجہ میں ہی برا بن جاؤں گا پہلے دن ہی بیوی کی برائی کر کے میں دوبارہ بواں سے بیوی کے بارے میں ڈسکشن کی کوئی بات نہیں کی کہ میری بیوی نے اور میں نے مل کر ناشتہ کیا یوں ہسی خوشی ہمارے ایک خوشگوار زندگی شروعات ہوئی سمرہ بہت خوبصورت اور سلجی ہوئی لڑکی تھی مجھے اس سے کوئی شکایت نہ تھی وہ میرا ہر طرح سے خیال رکھتی تھی صبح صویرے مجھے ناشتہ دے کر آفیس بھیجتی تھی میرے کپڑے وقت پر دھلے ہوئے ملتے تھے اور اسطری ہوئے مجھے ملتے تھے کھانا وقت پر ملتا تھا اس میں ایک اچھی بیوی ہونے والے سارے گنڈ تھے بس مسئلہ تھا تو صرف ایک اور وہ بھی ایک عجیب مسئلہ تھا عجیب بات یہ تھی کہ جب میں آفیس سے واپس آتا تھا تو سمرانہانے میں بزی ہوتی یا پھر گھر میں جھاڑو لگا رہی ہوتی میں نے سوچا کہ میں اس معاملے میں کوئی دخل نہیں دوں گا اگر اس کے ساتھ یہ مسئلہ ہے تو اس میں بہت ساری اچھی عادتیں بھی ہیں اس نے میرا سارا گھر اچھے سے سمالا ہوا ہے میرا ہر کام وقت پر ہو جاتا ہے تو میرا شکایت کرنا صحیح نہیں اس کی ایک کمی کو دیکھ کر میں اس کی بہت ساری اچھائیوں کو نظرانداز نہیں کر سکتا تھا میں نے اس کی سعادت کے ساتھ سمجھوتا کر لیا اور ہماری زندگی سکون سے گزرنے لگی یہاں تک کہ ایک مہینہ ہو گیا لیکن اس ایک مہینے میں مجھے اندازہ ہو چکا تھا کہ سب اتنا آسان نہیں تھا جتنا آسان میں اسے سمجھ رہا تھا پہلی بار مجھے تاجب محسوس ہوا کہ جب میں نے اس سے کہا کہ آج ہم باہر سے کھانا کھائیں گے تو وہ کش ہو گئی وہ تیار ہونے کے بہانے نہانے چلی گئی مگر تین گھنٹے بعد نہا کر نکلی اور تب تک میرا مون روف ہو چکا تھا میں نے آرڈر کر کے کھانا گھر پر ہی منگوا لیا تھا جب میں نے اسے کہا کہ کھانا گھر پر منگوا لیا ہے تب اس نے بجائے گستہ ہونے کے خوشی کا اظہار کیا اور میرے ساتھ کھانا کھانے بیٹھ گئی میں بھی چپ ہو کر کھانا کھانے لگا مگر میں نے ایک بات نوٹ کی میری بیوی جب بھی نہا کر نکلتی بہت خوش ہوتی اور من ہی من میں گنگناتی رہتی مجھے کچھ سمجھ نہیں آتا تھا لیکن مجھے کسی انہونی کا احساس ضرور ہوا تھا اس دن کے بعد میں سوچ میں پڑ گیا میں نے سوچا کہ آخر چکر کیا ہو سکتا ہے میں تو اس کا بہت زیادہ خیال رکھتا تھا اس کی ہر خواہش پوری کرتا تھا ایسا نہیں ہوا تھا کہ ایک مہینے میں میں نے اس کی کوئی بات نہ مانی ہو میں نے اسے کچھ رکھنے کی پوری کوشش کی کیونکہ وہ میرا خیال رکھتی تھی میرا گھر سمحالہ ہوا تھا اور میرا ہر کام وقت پر کرتی تھی تو میرا بھی فرض تھا کہ میں اس کا خیال رکھوں مگر آج پہلی بار مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ ڈال میں ضرور کچھ کالا ہے میں آفس چلا گیا لیکن آفس میں بھی بیوی کے بارے میں سوچتا رہا عجیب و غریب باتیں میرا دماغ میں گوجنے لگی کہ کیا کوئی اتنی دیر بھی نہاتا ہے میں جب بھی گھر آتا ہوں میری بیوی نہانے چلی جاتی ہے رات کو بھی اٹھ کر دو دو بار نہاتی ہے یا پھر کمرے کی صفائی میں لگی رہتی ہے ضرور و نہاتے ہوئے کو چلڑا سیدھا کرتی ہے یا اسے کوئی بری عادت ضرور ہے جو دن میں کئی بار نہاتی ہے مجھے اپنے ہی خیال پر شرم آنے لگی تھی میں اس کے بارے میں اس طرح کی باتیں سوچنا نہیں چاہتا تھا لیکن پھر بھی انسان تھا اور مرد تھا اور مرد کو شک ہوتا ہے چھوٹی سی بات پر میرا دماغ میں بھی شک بیٹھ چکا تھا کہ کچھ نہ کچھ گڑبر تو ضرور ہے انہی باتوں کو سوچتے ہوئے میں واپس گھر آیا تو سمران مجھے کہیں نظر نہیں آئی میں نے ہر جنگہ تلاش کیا لیکن وہ مجھے نظر نہ آئی تو میں پریشان ہوا کیونکہ اس کا مائکہ دور تھا اور وہ اکیلے کہیں نہیں جاتی تھی بلکہ جب سے شادی ہو کر آئی تھی اس نے مائکے جانے کا نام بھی نہ لیا تھا کہتی تھی کہ میرا مہا دل نہیں لگتا مجھے اپنا گھر اچھا لگتا ہے اور میں ایک گھر چھوڑ کر کہیں جانا نہیں چاہتی میں نے کہا کیا تمہیں اپنے ماں باپ کی یاد نہیں آتی تو اس نے کہا کہ مجھے کسی کی یاد نہیں آتی میں اپنے ہی گھر میں خوش ہوں جب وہ مجھے پورے گھر میں نہ ملی اچانک مجھے واشٹروم کا خیال آیا میں نے واشٹروم کا دروازہ کھولا تو میری بیوی واشٹروم میں ہی سو گئی تھی میں حیران ہوا کہ کیا پاگلپن تھا پہلے تو مجھے لگا کہ شاید بے ہوش ہو گئی ہے لیکن جب میں نے اسے ہلایا تو اس نے آنکھیں کھولی یعنی وہ بے ہوش نہیں تھی وہ سو گئی تھی میں نے اسے کہا تو وہ باہر آ گئی میں نے کہا سمرہ تمہیں کیا ہو گیا ہے تو اس نے کہا کہ صفائی کرتے ہوئے میری آنکھ لگ گئی تھی میں نے کہا پھر تم نے کیا پاگلپن اپنے اوپر سوار کر رکھا ہے اس نے کہا نہیں آپ نہیں جانتے واشٹروم بہت گندہ ہو رہا تھا میں کب سے صاف کر رہی تھی لیکن صاف نہیں ہو رہا تھا اتنی گندگی تھی کہ صاف کرتے کرتے مجھے نیند آ گئی جب اس نے یہ بات کہی تو مجھے یقین ہوا تھا کہ یا تو وہ پاگل ہے یا پھر کچھ اور ہی معاملہ ہے میں معاملے کی تہہ میں جانا چاہتا تھا میں نے اسے کچھ کہا نہیں اور دماغ میں پلاننگ کرنے لگا کہ کیسے پتہ لگاؤں آخر اصلی بات کیا ہے میں نے اسے کہا کہ کافی دن ہو گئے ہیں تم مائکے نہیں گئی ہو اپنے ماں باپ کے پاس جاؤ میں تمہیں یاد کر رہے ہوگے تو اس بات پر اس کا مون خراب ہو گیا تھا اور اس نے کہا کہ میں اس گھر سے کہیں دور نہیں جانا چاہتی اور مائکے بلکل بھی نہیں جانا چاہتی ہوں میں نے کہا کہ تمہیں اپنی ماں کی یاد نہیں آتی تو اس بات پر اس کا چہرہ لال ہو گیا اس نے کہا کہ مجھے اپنی ماں اچھی نہیں لگتی یہ بات سن کر میں حیران ہو گیا میں اس کی ماں سے ملا تھا اور وہ بہت اچھی عورت تھی ایسا کیسے ہو سکتا تھا کہ ان کی بیٹی ان سے نفرت کرے حالانکہ میں خود ان سے ملے بغیر نہ رہ سکا تھا میری بات پر وہ ناراض ہو گئی اور اس نے خود کو کمرے میں بند کر دیا اور اپنے ماں باپ کے پاس جانے سے صاف انکار کر دیا میں نے بڑی مشکل سے اسے سمجھایا کہ سب مجھے ظالم سمجھیں گے اس کے ماں باپ سوچیں گے کہ میں اسے ان کے پاس لے کر نہیں آتا ہوں اسے سمجھنے میں اور اسے منانے میں بہت وقت لگا تھا بارہ حال میں اسے وہاں بھیجنا چاہتا تھا تاکہ وہ کچھ دن اپنے ماں باپ کے گھر رہ آئے شاید ایسا کرنے سے وہ ٹھیک ہو جائے شام تک میں نے اسے منان لیا تھا وہ ایک شرط پر مانی تھی کہ وہ ایک دن وہاں رہے گی اور میں اسے لینے کے لیے جلد ہی آ جاؤں گا میں نے اسے وعدہ کیا کہ میں اسے صبح ہی لینے کے لیے آ جاؤں گا میری بات سن کر وہ بھروسے سے ہو گئی جب میں اسے چھوڑنے جا رہا تھا وہ بار بار کہہ رہی تھی کہ مجھے جلد ہی لینے آ جانا میں نے کہا کہ گھر میں تم اکیلی ہوتی ہو وہ ابھی نیچے کماتی ہے کیا تمہیں بوریت نہیں ہوتی تو اس نے کہا کہ نہیں مجھے اپنے گھر میں بہت زیادہ مزا آتا ہے ایک یہی میرا گھر ہے اور مجھے یہی رہنا ہے تو بوریت کیسی میں نے سوچا کہ گھر میں بھلا اسے کیا مزا آتا ہوگا جب میں اسے اس کے ماں باپ کے پاس لے کر گیا تو میں نے دیکھا کہ وہ بہت اداس ہے اس طرح دیکھ کر مجھے بہت عجیب لگا لڑکیاں تو شادی کے بعد بار بار ماں باپ کے گھر جانے کی ضد کرتی ہے اس لڑکی کے ساتھ آخر مسئلہ کیا تھا کہ وہ وہاں جانا چاہتی ہی نہیں تھی میں اسے چھوڑ کر آ رہا تھا تو وہ میرے پاس آئی تھی اور کہی کہ بات سنیے میں نے کہا ہاں بولو تو وہ کچھ کہتے کہتے چپ ہو گئی آگے نہیں بول پائی تو مجھے بہت گصہ آیا پھر میں نے سوچا کہ جب تک میں سچائی نہ جانوں تب تک اسے کچھ نہیں کہوں گا ورنہ میں ہی برا بن جاؤں گا گھر آ کر میرا دماغ میں اس کی باتیں چل رہی تھی اس کی کہ میں مئی کے جانے پر خوش ہوتی اسے واپس آنے کی فکر تھی اب تو مجھے یقین آ چکا تھا کہ کچھ نہ کچھ ضرور ہے مگر کیا ہے یہ لڑکی اچھی نہیں ہے یہ میرے سامنے اچھا ہونے کا ڈراما کر رہی ہے حالانکہ حقیقت کچھ اور ہے یہ مجھے بے وکوف بنا رہی ہے یہ باتیں سوچ سوچ گار میرا گصہ سے برا حال ہو گیا تھا مجھے سچائی جاننی تھی لیکن میں نے سوچا یہ تب ہی ممکن ہے جب میں واش روم میں ایک کیمرہ لگا دوں اور بیوی کو گھر لے آؤں پھر دیکھو وہ کیا کرتی ہے پھر سوچا کہ غلط بات ہے اور گناہ بھی ہے اس طرح کی حرکت کرنا پھر دماغ میں آیا کہ بوا کو ساری حقیقت بتا دیتا ہوں شاید وہ میری کوئی مدد کر سکے کیا خیر معاملہ کیا ہے اتفاق سے اس وقت میری بوا آگئی مجھے پریشان دیکھا تو میں پریشانی کو ان کی وجہ بتائی میں نے کہا کیا آپ نے میری شادی کیسی لڑکی سے کر دی ہے مجھے تو اس لڑکی کا کیریکٹر عجیب لگ رہا ہے عجیب گریب حرکتیں کرتی رہتی ہے بھگوان جانے کیسی حرکتیں کرتی ہے میں نے کہا کہ سارا دن اور ساری رات جب دیکھو نہاتی رہتی ہے چوبیس گھنٹے میں کئی دس بار نہانے جاتی ہے اور دو دو تین تین گھنٹے نہاتی ہے اور جب نہا کر آتی ہے تو کمرے کی صفائی شروع کر دیتی ہے جبکہ آپ دیکھ ہی رہی ہے کہ گھر میں صرف ہم دو ہی ہیں آپ دو اوپر رہتی ہیں گھر میں مٹی تک نہیں ہوتی ساری کھڑکیاں اور سارے دروازے ہر وقت بند رہتے ہیں کیا سمجھتی ہے کہ مندھا ہوں یا بے وکوف مجھے کچھ دکھائی نہیں دے رہا ہے مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے جب میں کسی لڑکی کی شادی ہوتی ہے تو وہ بار بار اپنے ماں باپ کے پاس جانے کی ضد کرتی ہے اور وہاں جا کر خوش ہوتی ہے لیکن یہ لڑکی تو عجیب لڑکی ہے میں اسے اس کے ماں باپ کے گھر جانے کو کہتا ہوں تو مو بنا لیتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے وہاں نہیں جانا ہے میں سارا دن کام پر ہوتا ہوں پھر اکیلے گھر میں بھلا کیا مزا آتا ہوگا اس لڑکی کو اس لڑکی کا معاملہ میری سمجھ سے باہر ہے کل میں اسے اس کے ماں باپ کے پاس چھوڑ کر آیا تو خوش ہونے کی بجائے وہ اداس ہو گئی پھر کہنے لگی کہ جلدی لینے آنا میں نے بھوا کو ساری باتیں بتا دی تو میں پریشان ہو گئی انہوں نے کہا کہ لگ رہا ہے کہ ہم سے گلتی ہوئی ہے میں تمہاری بیوی سے بات کروں گی میں نے کہا کہ میری بیوی سے بات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس کے ماں باپ سے جا کر بات کریں کیا خیر مسئلہ کیا ہے کیوں میری بیوی کو سمجھ میں کچھ نہیں آتا یا پھر وہ زیادہ ہی معصوم بننے کی ایکٹنگ کر رہی ہے دال میں ضرور کچھ کالا ہے وہ تو اپنے ماں باپ کے پاس جانے سے خوش تک نہیں تھی میں نے محسوس کیا کہ اس کے ماں باپ بھی اس سے ملنے نہیں آئے اس بات سے ظاہر ہوتا ہے کہ ضرور اس لڑکی سے کوئی گلتی ہوئی ہے جس کی وجہ سے اس کے ماں باپ اس سے ناراض ہے اور اس سے ملنے کے لیے نہیں آتے کل جب میں اسے وہاں لے کر گیا تو میں نے دیکھا کہ وہ تو پہلے ہی خوش نہ تھی لیکن اس کے ماں باپ بھی اسے دیکھ کر کچھ خوش نہ ہوئے میری بات سن کر بوا نے کہا تم پریشان مت ہو میں بات کرتی ہوں اس کے گھر والوں سے بوا کے کہنے پر میں جا کر اپنی بیوی کو واپس لے کر آ گیا میں دماغی طور پر بہت پریشان تھا اور میں نے اس سے بات چیت بند کر دی تھی ویسے ہی میں اسے گھر لے آیا تھا اس نے آتے ہی کپڑا اٹھا لیا تو میں وہ کپڑا اس کے ہاتھ سے چھین لیا میں نے اس پر بہت گصہ کیا اور کہا کہ کیا تم پاگل سمجھتی ہو مجھے میں پاگل نہیں ہوں سب کچھ دیکھ رہا ہوں اگر اب تم نے کپڑا اٹھا کر صفائی کی یا نہانے گئی تو مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا ایسا کہہ کر میں نے اسے دوسرے کمرے میں بند کر دیا کہ اب اسے کمنے میں جانے نہیں دوں گا وہاں یہی رہے گی میں آفیس بھی نہیں گیا اور سارا دن اسے قید رکھا ہوتل سے کھارا لے کر آیا اور پھر دروازے کو باہر سے تعلہ لگا دیا اور اب میرا یہی روٹین تھا آفیس جانے سے پہلے میں ہوتل سے اس کے لئے چائے ناشتہ لے کر آتا تھا اور اسے کمرے میں بند کر کے چلا جاتا تھا وہاں بھی پریشان تھی سمرہ سے کئی بار پوچھا مگر میں کچھ بتانے کو تیار ہی نہ تھی آخر اس کے ساتھ مسئلہ کیا تھا امیل اکتار یہ سب کچھ برداشت نہیں کر سکتا تھا وہ سارا دن کمرے میں بند رہتی تھی میں آفیس سے واپس آتا تو رات کا کھانا ساتھ لے کر آتا تھا میں اسے کھانا بھی کمرے میں دیتا تھا وہ روتی رہتی تھی میری منتیں گرتی رہتی تھی کہتی تھی کہ مجھے میرے کمرے میں جانے دو مجھے نہانے جانا ہے اور صفائی کرنی ہے آج نہ ہی تو میں مر جاؤں گی میں نے کہا کون مارے گا تمہیں تو اس نے رونا شروع کر دیا وہ رو رہی تھی کہ بوہ آگئی اس کے ساتھ ایک عورت بھی تھی بوہ نے مجھے بیٹھایا اور کہا کہ آرام سے بیٹھو اور میری بات سنو اس عورت نے بتایا کہ میں سمرہ کی مامی ہوں دراصل سمرہ ایک دماغی مریض ہے سمرہ جب آٹھ سال کی تھی تو صفائی کی ذمہ داری سمرہ کی ماں نے اس پر ڈال دی تھی چھوٹی سی بچی پر اتنے بڑے گھر کی صفائی کی ذمہ داری کوئی پاگل عورت ہی ڈال سکتی تھی تمام بچے جب گلی میں کھیلنے کے لئے جاتے تھے تب سمرہ صفائی کرتی تھی ایک بار صفائی کرتی تو اس کی ماں سے کہتی تھی کہ تم نے ٹھیک سے صفائی نہیں کی دوبارہ کرو وہ دوبارہ سے صفائی کرتی تھی پھر ایک دن اچانک سمرہ کے باپ کا فون آیا اور انہوں نے کہا کہ سمرہ زخمی ہو گئی ہے تم جلدی یہاں جاؤ یہ سنگر میں دوڑی گئی وہاں جا کر دیکھا سمرہ بہت زخمی حالت میں فرش پر پڑی ہوئی تھی میں نے بھائی صاحب سے پوچھا یہ سب کیا ہے تو انہوں نے کہا کہ تمہاری پاگل بھابی نے اس کا یہ حشر کر دیا ہے ہم اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے کافی وقت لگا اس کے زخم بڑھنے میں پھر میں نے سمرہ سے پوچھا کہ کیا بات ہو گئی تھی تو اس نے کہا کہ مامی میرے کپڑے بہت میلے ہیں مجھ میں سے بدبو آ رہی ہے مجھے نہانا ہے اور گھر کی صفائی بھی کرنی ہے برنا ماں مجھے جان سے مار دے گی میں نے کہا بیٹا کیا ہو گیا ہے ٹھیک تو ہونا تم سب مگر وہ بار بار یہی کہہ رہی تھی کہ مجھے نہانا ہے مجھ میں سے بدبو آ رہی ہے جبکہ اس نے بلکل صاف کپڑے پہنے ہوئے تھے اور کوئی بدبو بھی نہیں آ رہی تھی جب وہ ٹھیک ہو گئی اور ہم اسے اسپدال سے گھر لے کر آ گئے گھر آتے ہی اس نے کمرے کی صفائی کی اور نہانے چلی گئی پھر وہ دو گھنٹے تک یوں ہی نہاتی رہی میں سمجھ چکی تھی کہ بچی کے دماغ پر اثر ہو گیا ہے میں اسے بہت سمجھاتی مگر وہ ایک ہی بات کرتی ماں مجھے مار دے گی پھر سمرہ کے باپ نے بتایا کہ اس دن اس نے گھر کی صفائی نہیں کی تھی اور یہ بچوں کے ساتھ کھیلتی رہی جس کی وجہ سے اس کے کپڑے خراب ہو گئے اور پسیحنے کی وجہ سے اس میں سے بدبو بھی آ رہی تھی جس پر اس کی ماں نے اس کی یہ حالت کر دی میں اسی وقت سمجھ گئی تھی کہ سمرہ کے دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی ہے کیونکہ اس عمر میں جو چیز بچوں کے دماغ میں بیٹھ جائے اس کے اندر سے نکل نہیں سکتی میں نے سمرہ کے باپ سے کہا کہ بچی کا دماغی علاج کروائے وہ دماغی مریض بن گئی ہے لیکن بھائی بھی اپنی دنیا میں مگن رہتے تھے انہوں نے سمرہ کا علاج نہیں کروایا مجھے اس بات کی بہت فکر ہوتی تھی لیکن مجھے معلوم نہیں تھا کہ وقت کے ساتھ ساتھ اس کی بیماری اتنی زیادہ ہو گئی کہ شادی کے بعد بھی ویسپ کرے گی سمرہ کی مامی نے ساری حقیقت بتا دی تھی اور مجھے بات سمجھ آ گئی تھی کہ بچپن کا ایواق کیا اس کے دماغ میں بیٹھ گیا تھا اور میں اس معصوم لڑکی کو چردرہین سمجھ رہا تھا میں نے اس کے ساتھ جو ظلم کیا اسے کمرے میں بند رکھا اس کی بات کا مجھے بہت افسوس ہو رہا تھا میں نے اسے کمرے سے نکال کر اس سے معافی مانگی کمرے میں لے جا کر اسے بڑے پیار سے سمجھایا پھر اپنے ہاتھ سے کھانا کھلایا اگلے دن میں اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر گیا علاج کروایا ڈاکٹر نے کہا اگر آپ پہلے آ جاتے تو یہ کپ کا ٹھیک ہو چکی ہوتی لیکن اب تھوڑا وقت لگے گا مگر سمرہ بلکل ٹھیک ہو جائے گی ایک سال کے لگتار علاج کے بعد میری بیوی بلکل ٹھیک ہو گئی ہے وہ میرے ساتھ گھومنے بھی جاتی ہے دو دو گھنٹے نہیں نہاتی اور ایک خوشکبری یہ ہے کہ وہ اب پریگنٹ ہے وہ ماں بننے والی ہے اور آج میری زندگی تو بہت خوشال ہو گئی ہے آخر میں یہی کہوں گا کہ بچپن میں اپنے بچوں کا خیال رکھیں یہ عمر ان کے کھیلنے کی ہوتی ہے ڈاٹنے کی بجائے بچوں کو پیار سے سمجھائے تاکہ وہ دماغی دباؤ کا شکار نہ ہو دھنیواد دوستو امید کرتی ہوں آپ سب کو ہماری یہ کہانی پسند آئی ہوگی